سبسکرائبر چینل پاکیزہ انسٹیٹوٹ اینڈ پریس دا بیل آئیکن کیسی لگ دیا اتاہ دیں یا پہنے رکھیں چلیں ایک ویڈیو گلاسز کے ساتھ بنا لیتے ہیں یہ ویسے میری پہلی ویڈیو ہوگی جو کہ گلاسز کے ساتھ ہوگی کیونکہ میری جو آئی سائٹ آئی ہے دور کی آئی تھنگ پوائنٹ نہیں پوائنٹ میرے خواہد سے ون جو ہے نا دونوں یہ بھی ون یہ بھی ون یہ بھی کہ اس لیے میں یوز کرتا ہوں تو میں نے سوچا آپ کو بتا ہی دیں کہ میں گلاسز بھی یوز کرتا ہوں تو یہ والی ویڈیو جو ہے گلاسز کے ساتھ ہی بناتے ہیں اسلام علیکم ویلکم ٹو پکیزہ انسٹیٹوٹ ڈاٹ کام پکیزہ انسٹیٹوٹ ڈاٹ کام کی طرف سے اڈوبی لیسٹیٹر کی ایک اور کلاس کے ساتھ میں ہوں شویب احمد تو ویورد جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے جو پریویس کلاس تھی اس کے اندر ہم نے جس ٹول کے بارے میں سیکھا تھا وہ تھا سیلیکشن ٹول اور امید کرتا ہوں کہ وہ کلاس دیکھنے کے بعد آپ کو سیلیکشن ٹول کو کس طرح یوز میں لینے اس کی سمجھ لگ گئی ہوگی تو آج کی کلاس کے اندر ہم جس ٹول کے بارے میں سیکھیں گے اس کا نام ہے ڈریکٹ سیلیکشن ٹول یہ اگر آپ نے کبھی کوریڈرہ یوز کیا ہو تو اس کے اندر ایک ٹول ہے جس کا نام ہے سلیو سوری شیپ ٹول تو اگر آپ نے شیپ ٹول کو یوز کیا ہے تو دین آپ کو یہ ٹول جو ریکٹ سیلیکشن ٹول ہے اس کو بھی یوز کرنے میں بہت ہی مزہ آنے والا ہے اور بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ اسے یوز کر سکو گے لیکن اگر آپ لوگوں نے وہ کوریڈرہ کے اندر شیپ ٹول کو نہیں بھی یوز کیا دین بھی آپ یہ ویڈیو اند تک دیکھئے گا تو میں جکین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو ڈریکٹ سیلیکشن ٹول کو کس طرح یوز میں لینا ہے اس کی کمپلیٹ سمجھ لگ جائے گی ایکچول میں یہ کیا کرتا ہے اگر آپ نے کوئی شیپ ریکٹینگل لے لیں یا پھر اور کوئی ایلپس وغیرہ یا پولیگون اس طرح کی کوئی شیپ ڈرہ کیا اگر آپ نے کوئی لائن بھی ڈرہ کیا آپ کی جو شیپ ہوتی ہے اس کو آپ مزید اس ٹول کی مدر سے ری شیپ کر کے مزید جو شیپ سے وہ کر سکتے ہو وہ کیسے کر سکتے ہیں اس کے لیے چلتے ہیں کمپیٹر کی سکرین پہ اور میں آپ کو بہت زیادہ اور بہت ہی مزے مزے کی اگزیمپل اس ٹول کی مدر سے دینے والا ہوں ویڈیو کو لاس تاک آپ نے ضرور دیکھنا ٹھیک ہے تو چلتے ہیں کمپیٹر کی سکرین پہ اور سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو اوکے یہاں پہ آپ دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ یہ ڈریکٹ سیلیکشن ٹول دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم اسے سیلیکٹ کرتے ہیں بٹ اس پہ ورک کرنے سے پہلے ہمیں یہاں پہ کوئی جو شیپ ہے وہ ڈرہ کرنے پڑے گی تو یہاں پہ سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ ایک پلپس جو ہے یہ ایک پلپس میں نے ڈرہ کر لیا ہے اور یہاں پہ ایک ریکٹینگل بھی ڈرہ کر لیتے ہیں واپس آتے ہیں ڈریکٹ سیلیکشن ٹول پہ اور یہاں پہ اگر آپ کو زوم کر کے دکھا دوں تو جب میں یہاں پہ لے کے آتا ہوں یہ چھوٹا صاحب کو جو بوکس نظر آ رہا ہے یہاں پہ دیکھیں تو اس کا نام لکھا رہا ہے انکر پوائنٹ ٹھیک ہے اسے انکر پوائنٹ بولتے ہیں اور یہاں پہ اگر یہ اس انکر پوائنٹ سے اس انکر پوائنٹ کے دھرمیان یہ جو آپ کو لائن نظر آ رہی ہے اس پہ اگر میں لے کے آتا ہوں کرسل کو تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ نام لکھا رہا ہے پاتھ تو اس کو ہم پاتھ بولتے ہیں یہ نام آپ کے پاس اگر نہیں شو ہوتے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے ڈیو میں جانا ہے یہاں پہ دیکھیں تو سمارٹ گائیڈ آن ہے اگر میں اسے آف کر دیتا ہوں یہاں سے واپس اسے میں زوم کر کے دکھاتا ہوں آپ کو اب میں لے کے آتا ہوں یہاں پہ دیکھیں کوئی بھی مجھے نام یہاں پہ شو نہیں ہو رہا تو یہ آپ نے پہلے کر دینا ہے کہ ویو میں جا کے اپنی جو سمارٹ گائیڈ اسے آن کر دینا ہے اب بھی دیکھیں تو یہاں پہ میں لے کے آتا ہوں جس پوائنٹ پہ بھی لے کے آتا ہوں وہ مجھے اس کا نام بھی بتاتا ہے اچھا یہ ہم نے ایک ریکٹینگل ڈرہ کیا ہے اس پہ دیکھیں تو ایک یہاں پہ یہ ایک پوائنٹ آپ کو نظر آئے گا ایک یہ ایک یہ انڈ یہ یہ مطلب کہ یہاں پہ آپ کو چار اینکر پوائنٹ نظر آ رہے ہیں تو سیلیکشن ٹول سے کیا تھا کہ ہم کسی بھی اپجیکٹ کو سیلیٹ کر کے سنپلی اسے کیا کر سکتے تھے اس طرح موو کر سکتے تھے بٹ جیسا کہ میں نے سٹارٹ بھی بتایا تھا کہ ڈریکٹ سیلیکشن ٹول کی مدد سے آپ اپنی جو شیپ ہوتی ہیں ان کو ری شیپ کر سکتے ہو اس کو کرو کر سکتے ہو اینڈ موو بھی کر سکتے ہو موو ف آگزیمپل اگر آپ نے اسے موو کرنا ہے تو یہ دیکھیں سیم سیلیکشن ٹول کی طرح آپ ڈریکٹ سیلیکشن ٹول کی مدد سے بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ ایزلی موو کر سکتے ہو بٹ اگر یہاں پہ آپ کو اس ایکر پوائنٹ کو یہاں سے کرو کرنے تو وہ کس طرح کر سکتے ہو اگر آپ یہاں پہ اس ایکر پوائنٹ سے اس ایکر پوائنٹ کے دمیان یہ جو پاتھ ہے اس کے اوپر کوئی اور ایکر پوائنٹ ٹول کرنے تو وہ کس طرح کر سکتے ہو تو یہیے میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ ڈریکٹ سیلیکشن ٹول کو ہم نے سلیٹ کیا ہویا ہے سیمپلی آپ نے ایک زیمپل مجھے اس کو یہاں سے موو کرنا ہے موو مطلب کرو کہہ سکتے ہو یہاں پھر اسے تھوڑا سا روٹیٹ کرنا ہے تو سیمپلی اس پر اپنے کلک کر لینا ہے یہ دیکھیں تو کلک کرنے کے بعد یہ سیلیکٹ ہو جائے گا then آپ اس کو اس طرح پکڑ کے یہ دیکھیں تو اس طرح اپنی مرضی سے جس سائٹ کو جتنا چاہو اجسٹ کر سکتے ہو فارگ سیمپل یہاں پہ میں اسے اس جگہ پہ کر دیتا ہوں and اس کو میں یہاں سے پکڑ کے یہاں پہ and اس کو پکڑ کے اس سائٹ پہ جس سائٹ کو بھی آپ کرنا چاہو کر سکتے ہو اور کوئی بھی شیپ ایسے بنا سکتے ہو فارگ سیمپل میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں اسے یہاں پہ رکھتا ہوں and اس کو میں یہاں سے اس جگہ پہ and اس کو پکڑ کے اندر کی سائٹ پہ کر دیتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ہم almost drag selection tool کو use کر رہے ہیں almost اس کی شیپ ہی بن چکی ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر اگر color کرنا چاہیں تو جیسا کہ میں نے بتایا ہو ہے آپ کو یہاں سے fill سے آکے اس کے اندر آپ color کر سکتے ہو ٹھیک ہے اسے پکڑ کے ہم اسے سائٹ پہ کر دیتے ہیں تاکہ جو ہمارا work space area وہ خلی رہے ہیں یہاں پہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ میں core rectangle ڈرہ کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کے اندر جو fill ہے وہ یہاں سے ہم ختم کر دیتے ہیں واپس drag selection tool کو select کرتے ہیں and یہ جو ellipse type oval type ہم نے ایک shape ڈرہ کی تھی اس کو select کرتا ہوں اچھا یہاں پہ دیکھیں اس کو میں select جب کرتا ہوں یہ جو ellipse type ہم نے shape ڈرہ کیا oval بھی کہہ سکتے آپ اسے تو یہاں پہ دیکھیں یہ جو anchor ہے ان کے ساتھ آپ کو ایک اور چیز بھی نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے یہاں پہ اگر اس کے اوپر میں نام یہ pointer لے کے آتا ہوں تو اس کا جو نام ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ ہمیں show کرائے گا handle نام ہے اس کا ٹھیک ہے اس کو path بولتے ہیں and اس کو handle بولتے ہیں مطلب کہ اس کی مدد سے آپ اسے اگر یہاں سے مزید curve کرنا چاہو rotate کرنا چاہو تو یہاں سے پکڑ کے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہو اگر یہاں سے پکڑ کے آپ اس کو اندر کی سائیڈ پہ یا پھر باہر کی سائیڈ پہ لے کے آنا چاہو تو وہ بھی easily کر سکتے ہو اگزیمپل یہاں سے تو میرے خیال کے مطابق دیکھیں تو تھوڑی سی ہم نے جسٹ یہاں سے پکڑ کے سے اندر کی سائیڈ پہ کیا تو یہ آپ کو بنانا کی شیپ جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہوگی exact تو نہیں لیکن تھوڑی بہت سمجھ لیں کہ تھوڑی بہت نہیں کافی آتا تک آپ کو یہ بنانا کی شیپ لگ رہی ہوگی اس کے اندر میں یہاں سے اگر تھوڑا سا یہ یہ فیل نہیں ہوتا یہ کلر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ فیل کر دیتا ہوں اس کو پکڑ کے ہم در سائیڈ پہ کر دیتے ہیں اس کو بھی سائیڈ پہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب میں اس کو سلیٹ کرتا ہوں یہ جو ریکٹینگل ہم نے درا کیا تو یہاں پہ دیکھیں ہمیں وہ گماؤدار جو میں نے ہینڈل بولے تھے آپ کو بھی تھوڑی دیر پہلے دکھائے تھے اس کے اندر جو بنانا کی شیپ ہم نے کریٹ کی ہے اس پہ ہمیں شو نہیں ہو رہے اب مجھے کیا کرنا ہے مجھے یہ جو کارنر ہے اس پہ بھی ہینڈل چاہیے مجھے اس کو بھی کرو کرنا ہے تو وہ کس طرح کر سکتے ہیں وہ بتاتا ہوں آپ کو یہاں پہ دیکھیں تو یہ میں اسے انسلیٹ کرتا ہوں جب میں یہاں سے دریکٹ سیلیکشن کو سیلیکٹ کر کے اس کو ایک دفعہ سیلیکٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں تو اسپیشلی جب میں اس ایک انکر پوائنٹ کو سیلیکٹ کرتا ہوں یہاں پہ اوپر کنٹرول پینل یہاں پہ آپ کو کچھ چیزیں مزید دیکھنے کو ملیں گی اگر میں اسے انسلیٹ کر دیتا ہوں اگر کمپلیٹ کو سیلیکٹ کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے وہ کنٹرول پینل یہاں پہ نہیں آیا یہ اس وقت شو ہوگا جب آپ یہاں سے کسی ایک انکر پوائنٹ کو سیلیکٹ کرتے ہو آپ دبا کلیپ کر کے سیلیکٹ کر لیتے ہو دین بھی آپ کے سامنے یہ اپشن نظر آ جائیں گی تو میرے خیال سے ابھی آپ کو یہاں پہ شاڈ کی شو ہوتی ہوں نہیں ہو اسے میں پہلے اون کر دوں ایک دفعہ اوکی یہ اب آپ کو یہاں پہ شاڈ کی جو ہیں وہ سٹارٹ ہو جائیں گی شو ہو نا ٹھیک ہے اچھ واپس آتے ہیں یہاں پہ میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں اب مجھے کیا کرنے اس کو کرو کرنے ٹھیک ہے تو کرو کیسے کریں گے یہاں پہ پہ پر بار میں آئے تو یہاں پہ دیکھیں جب ہم اس کو سیلیکٹ کیا ہے تو بائی ڈی فالٹ یہاں پہ آپ کے پاس ہے یہ اس پہ سیلیکٹ ہے ٹھیک ہے شو ہینڈل فار ملٹی سیلیکٹ اینکر پوائنٹ لیکن اس کے ساتھ اگر اس سائیڈ پہ دیکھیں تو یہاں پہ کنورٹ سیلیکٹ اینکر پوائنٹ ٹو سمود اس پہ کلک کر دیں تو یہ دیکھیں آپ کا ایک تو شارپ ٹائپ ایک کورنر تھا وہ بھی ایسے تھوڑا سا آٹومیٹ کلی کل کی شیو میں کنورٹ ہو گیا اینڈ پلس جو یہاں پہ آپ کو ساتھ میں دیکھنے ملے گی وہ ہے ہینڈ ان کی مدد سے آپ مزید اس کو یہ دیکھیں تو اپنی مرضی سے اس کو کر سکتے ہو جس طرح پی آپ اس کو موو کرنا چاہو اس طرح روٹیٹ کر سکتے ہو اچھا یہاں پہ دیکھیں تو ایک اور میں آپ کو شیو درہ کر دکھاتا ہوں ellipse لے لیتا ہوں اس پہ یہ دیکھیں اس کو سیلیٹ کرتا اس پہ دیکھیں آٹومیٹکل ہوں گے وہ کس لی ہوتے ہیں اس پہ نہیں ہوئے تھی اور اس پہ کیوں ہو رہے ہیں یہ دیکھیں تو کوئی بھی ہمارا کرو نہیں تا بلکل دیکھیں تو جو پاتھ تھے بلکل سٹریٹ تھے ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پہ دیکھیں تو سٹارٹنگ پہ ہی ہمارے جو یہ شیپ ہے یہ کرو ٹائپ ہے رونڈ شیپ کی طرف اس لیے یہاں پہ آپ یہ جو ہینڈل ہو رہے ہوں گے یہاں پہ اس کو میں واپس آتا ہوں اس پہ سیلیکٹ کر لیتا ہوں اب مجھے کیا کرنا ہے یہ جو پاتھ ہے اس کو دوبارہ سٹریٹ کرنا جیسا کہ سٹارٹنگ میں ہم نے یہ درہ کی تھی جیسا کہ یہ دو بلکل سٹریٹ ہیں سیم ایسے ہی مجھے اس کو سٹریٹ کرنا تو اگر میں یہاں سے پکڑ اس کو سٹریٹ کرنا وہ تھوڑا سا کرو میں آ جاتا مجھے کیا کرنا ہے جس طرح یہ پاتھ ہے اس کے لیے کیا کریں گے پہلے ہم نے کیا کیا تھا اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ایک اپشن نظر آئے گی یہ کورنر ہے ہمیں کیا کرنا ہے اس چیز کو یہ جو ہے یہاں پہ سمود کرو اس کو بھی اس طرح کورنر کی شیئ میں لے کے آنے اس کے لیے سیلیکٹ کریں کورنر سیلیکٹ اینکر پوائنٹ کرو کر دیں تو یہ دیکھ آٹومیٹکل ہی آپ سمود اینکر پوائنٹ تھا وہ اب یہاں پہ دیکھیں تو بلکو لے کر کورنر بغیر یہاں پہ دیکھیں شور ہے کورنر کی شیئ میں ٹھیک ہے ایسے ہی اگر اس شیئ پہ آتے ہیں یہاں پہ دیکھیں تو اگر میں اس کا ایک یہ سیلیٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں تو یہ آر ریڈی یہاں پہ سمود اینکر پوائنٹ ہے ٹھیک ہے مجھے اس کو بھی کیا کرنا ہے کورنر والے شیئ میں لے سمپل یہاں پہ کلک کریں تو یہ دیکھیں اب یہ کورنر کی شیئ میں آ چک ہے اگر میں یہاں سے نیچے والا جو ہے اس کو بھی سیلیٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں کچھ اس طرح کی شیئ بن جی 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 آپ پتہ بھی یہ پتہ بھی ہم تھوڑی دیر کے اندر اسے کسی اور کام کے لیے بھی یوز میں لینے والے ہیں اس لئے میں کلر بھی گرین کر دیتا ہوں پتے کا کلر ہوتا ہے اسے بھی ہم یہاں پہ سائیڈ پہ کر دیتے ہیں تو آپ کو یہاں تک سمجھ لگ گئی ہوگی اب اس کو میں یہاں سے کیا کرتا ہوں یہاں سینٹر میں لے کے آتے تھوڑا سائی سے زوم ان کر تھوڑا سائز بھی بڑا کر لیتے ہیں اب کیا کرنا ہم نے یہاں پہ دیکھ اس کو میں سلیٹ کرتا ہوں پہلے کیا تھا یہ ایک ایک پوائنٹ ہے ایک یہ ایک یہ ایک یہ تو جیسا کہ میں نے سٹارٹ پہ بتایا تھا کہ اگر مجھے یہاں پہ 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 یہاں پہ اسے کرو کرنا ہے تو وہ کس طرح کر سکتا ہوں بہت ہی سیمپل طریقہ ہے اس کو کر لینا ہے سلیکٹ سلیکٹ کریں گے تو اچھا یہاں پہ ایک اوپر آپ کو اپشن آئے گی ریموو سلیکٹ اینکر پوائنٹ کی یہ پہلے میں آپ بتاؤ اس کو میں نے سلیکٹ کی اینکر پوائنٹ کو یہاں پہ کلک کر دیں گے تو کیا ہوگا آپ کا جو اینکر پوائنٹ وہ وہاں سے ریمو ہو جائے جب وہ ختم ہو جائے گا دیفنیلی یہ آپ کو پھر جو دوسرا اینکر پوائنٹ ہوگا اس کے ساتھ ملا دے گا اگر یہاں سے آپ اس کو کرو کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی کر سکتے ہو لیکن ابھی ہم اس کرو نہیں کریں گے یہاں سے کیونکہ میں آپ کو کچھ اور دکھانے والوں واپس اس کو کنٹر زی کر کرنے تو وہ کیسے کر سکتے ہیں سیمپلی آپ نے اس پات کو سیلیٹ کر لینے اینڈ یہاں پہ آ جائیں گے ہم پین ٹول کی مدد سے تو پین ٹول پہ آنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں تو اینڈ پوائنٹ ٹول یہاں پہ کلک کر لیں اینڈ جس جگہ پہ چاہیے یہاں پہ دیکھیں بلکل یہ سینٹر میں کیونکہ میں سمارٹ گائیڈ آن کی ہوئے جس کے وجائے سی مجھے گائیڈ کر رہے کہ اس وقت آپ پہ بلکل سینٹر میں جا رہے تو یہاں پہ میں کلک کر دینے ٹھیک یہاں پہ میں میں یہاں پہ نیچے کی سائٹ پہ بلے سکتا ہوں اگر یہاں پہ مجھے ہینڈل ایڈ کرنے ہے تو یہاں پہ آکے کنورٹ سیلیکٹ اینکر پوائنٹ سموڈ کر دوں گا یہاں پہ یہ اینکر پوائنٹ جو ہیں وہ سوری ہینڈل ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے ٹھیک ہے ایک دفعہ میں کیا کرتا ہوں اسے تھوڑا سا اس سائٹ پہ کر لیتے ہیں تھوڑا سا اس سائٹ پہ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس طرح اس کے اندر بھی ہم کلر کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے میں اس کے اندر کلر چینج کر اس کو بھی یہاں پہ کر دیتے ہیں سائٹ پہ کیونکہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ جو اگزیمپل دے کے سمجھ سکھوں تا کہ آپ اس لی یوز کر کے اس میں ہارت اصل کر سکو اب یہ ہم نے جو لیو کریئیٹ کیا ہوا ہے پتہ اس کو سی شیپ اب تھوڑا سم کیا کریں گے کہ آگے بڑھیں گے یہاں پہ آکے میں لیتا ہوں ایک ellipse لیتا ہوں تھوڑا سائی سے یہاں پہ اول کی شیئی میں میں یہاں پہ ڈراغ کر رہا ہوں اینڈ فیل اس کا میں یہاں پہ فیل حال یہاں پہ ختم لیکن آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ یاد تک تو یہ ملتا چھوٹا ہے لیکن ہنڈا اس طرح نہیں ہوتا آئی تھے آپ کو بھی پتا ہوگا تو یہاں پہ کیا کروں گا میں یہ جو سینٹر والے دوست پوائنٹ ہے ان کو سلیٹ کر کے اینڈ ان کو تھوڑا سا چاہے تو اوپر کی سائیڈ پہ موو کر لو یہاں پھر تھوڑا سا زوم ان کر لیتے ہیں اس کو سلیٹ کیا ان اس کو سلیٹ کیا ان یہاں پہ سے سلیٹ نہیں ہوا تھا اگین اس شفٹ کے ساتھ سلیٹ کر لیتے ہیں تھوڑا سائی سے میں just اتنا سا اب میرے خیال سے یہ کافیت تک انڈے کی شیپ ہوتی ہے اس طرح بن چک ہے مزید اگر آپ اس میں چینجن کرنا چاہو تو آپ اپنے مرزے سے کر سکتے ہو جس آپ کو یہاں پہ ایک پر اگزیمپل کے طور پہ چیزیں بنا کے دیتا ہوں جو فیلد ہے وہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگین میں یہاں پہ کرتا ہوں ایک اور یہاں پہ ایلپس ڈراغ کرتا ہوں کیونکہ میں آپ کو جو مینگو کی شیپ ہے وہ بنا کے دکھانے لگوں کیونکہ سیزن چال رہا ہے اور یہ ہم نے لیو بھی اس لیے کریئیٹ کیا تھا کہ اس کو یہاں پہ مینگو کے ساتھ یوز کر سکے بہت ایسان طریق ہے آپ نے ایک اوول ٹائپ شیپ جو ہے ایلپس ٹول کی مدد سے ڈراغ کر لی گے اب آپ نے کیا کرنا ہے کچھ زیادہ نہیں کرنا سیمپل اس کو سیلیٹ کر لی نا ایک دفعہ یہاں سے میں اسے پکڑ کے تھوڑا سا اس طرح اتنا سا اندر کی سائیڈ پہ لیکن میرے خیال سے کچھ زیادہ ہو گئے یہاں سے پکڑ گے میں اتنا سا اسے باہر کی سائیڈ پہ لے کے آتا ہوں یہاں سے پکڑ کس تھوڑا سا زوم کر لی تھی یہاں سے کرتا ہوں اب مہنگو کی بہت سی قسم ہے لیکن ہم ٹرائے کریں گے جو ایسی شیئے بنائے جو سب مہنگو کے ساتھ ملکی جل دیو اوپر سے تھوڑا سمی سائیڈ باہر نکال رہا ہوں اینڈ یہ سائیڈ تھوڑ سب باہر نکال کے سوڑ اچھے والا بنانے کی کوشش کرتے موٹا سا ٹھیک ہے مزید آپ اس میں جتنی محنت کریں گے اتنی اچھی شیپ کریٹ کر لوگے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کی مدد سے بہت سی شیپ کر سکتے ہو اس کے اندر بھی فیل کرنا چاہیں تو کر دیتے ہیں یہاں سے یہ ہی کلر ہوتا مہنگو کا یہ کریں گے تو مہنگو کا جو کلر ہے یہ کچھے مہنگو کی طرح ہو جائے لیکن ہمیں یہاں پہ کچھا مہنگو نہیں یہاں پہ پکا مہنگو چاہیے تاکہ ہم اسے کھانے میں بھی use کر سکیں کی گرین جو ہے یہ مطلب کلر گرین ہی رہے گا اسے میں تھوڑا سا یہ سلیکشن ٹول کی مدد سے آ کے تھوڑا سا کر لیتے ہیں روٹیٹ میں یہاں پہ رکھ دیتا ہوں اب یہاں پہ دیکھیں تو یہ بیٹ پہ چلا گیا اسے فرانٹ پہ لے کے آنے کے لیے ایک تو آپ یہاں پہ آ سٹیپ پیچھ ہے ایسے یہاں پہ فرانٹ آنگ فاروڈ کی آپ کر سکتے ہو لیکن اگر آپ شاہر کی یوز کرنی ہے سمپلی آپ کنٹرول شیفٹ آنڈ یہاں پہ بڈن ہے کی بورڈ کا ساتھ بریکٹ ہوتی ہے یہ پریس کرو گے تو یہ اس کی مدد سے سکوئر چھوٹا کر لیتے چاہیں تو آپ اسے اپنی مرضی سے جس ڈریکشن میں رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہو لیکن اچھا ایسے کرتے دو رکھ لیتے ہیں ایک جھر مجھے اکیلا اکیلا راغ رہ ہے اکیس کی ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں ایک ہلٹ کی مدد سے لے لیتے ہیں اسے بھی یہاں پہ رکھ کے کچھ اس طرح روٹیٹ کر لیتے ہیں اسے چاہیں تو میں تھوڑا سا چھوٹا بھی کر دیں تو صحیح لگے گا دو ہی کافی ہیں کہ تین کر دیں تین کر کے دیکھ لیتے ہیں اگر تو صحیح لگے تو تین سا بھی یوز کر لیں گے دروائی اسے ڈلیٹ بھی کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ اگر دو را کر لیا تو اسے ڈلیٹ نہیں کر سکتے وہ کوئی شو نہیں چاہیں کسی بھی چیز کو یہاں سے کمو بھی کر سکتے لیکن میرے خیال سے دو ہی ٹھیک ہے آپ جتنے چاہو تو کر لینا ٹھیک ہے میں فیل دو رکھ رہا ہوں یہاں پہ جو leave ہیں میں یہاں سے ختم کر دیتا ہوں mango کے outline رہنے دیتے میرے خیال leave کی بھی صحیح لگ تھی ٹھیک ہے اس سارے کو select کر لیتے ہیں and اس کو بھی پکڑ کے ہم یہاں پہ اس جگہ پہ رکھ جاتے ٹھیک ہے تو اوکے جی یہاں تک آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی ابھی ہم اور بھی کچھ بنا کے دیکھیں گے کیونکہ میری کوشش ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ جو اگزیمپل ہیں وہ دوں تا کہ آپ اور نہیں تو کم کم یہ جو میں آپ کوشش بنا کے دے رہا ہوں کم 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 ان کی تو پریکٹس ضرور کہیں تو اوکے جی اب ہم یہاں پہ ایک ایپل کی جو شیپ ہے وہ ڈرا کریں گے اس کے لیے اگین یہاں سے ایلکس ٹول لیتے ہیں یہاں پہ اس چاہیں تو بلکل سرکل دراغ کر لی یا تھوڑا سا انڈی کی شیپ میں لے لیں تو یہاں سے ہم بلکل سمجھیں کہ رون شیپ میں ہی سے ڈرا کر لیتے ہیں دن یہاں سے ڈرپ سیلیکشن ٹول کو سیلٹ کریں گے ایڈ یہاں سے کچھ زیادہ نہیں کریں گے بہت ہی سمپل سا اسے پکڑ کے میں کچھ اس طرح اندر کی سائیڈ پہ کر رہا ہوں تھوڑا سا کچھ اس طرح سے سیم ایسے ہی اس سائیڈ سے کر لیتے ہیں اس کے بہت پکڑ کے تھوڑا سا اندر کی سائیڈ پہ کر دیتے ہیں اس کے بعد تھوڑا سمجھ زوم کر رہا ہوں اب ہمیں یہاں پہ بوٹم کا اس کے لیے یہاں پہ دو انگر پوائنٹ ایڈ کرنے لگا ایک یہاں پہ اس جگہ پہ انگر پوائنٹ کیسے ایڈ کرنے یہ میں آپ کو سٹارٹن سے بتا چکا ہوں اب یہاں پہ یہ جو وال انگر پوائنٹ ہے پکڑ جو ہے یہ اچھا لگ رہا ہے اس کو پکڑ کے کچھ ہی سٹائٹ پہ کر لیتے ہیں اسے تھوڑا سبزید سٹریٹ کرنے کی کر لیتے ہیں یہاں سے جسٹ اتنا سر یا میرے خیال سے یہ چیز ایسی رہنے دیتے ہیں یہ چیز جو ہے اسے سٹریٹ کر لیتے ہیں چاہے تو دونوں سائٹ بنانی اس کے کونڈی کر سکتے لیکن یہ مجھے کوئی خاص ایپل کی شیپ نہیں لگ رہی اب ای اس سے اچھے بنا ہوگی ٹھیک ہے اب اس کے اندر ہم نے چیز نہیں کرنی ہے یہ کیا اور اسے تھوڑا سا یہ یہ کچھ اس طرح سے پکڑ تھوڑا سا اندر کی سائٹ پہ ایک سائٹ سے زیادہ کر دیتے ہیں یہ کر دیتے ہیں تھوڑا سا سی میرے خیال سے دھو ٹیڑے ہوتا ہے اب یہ پہ کیا کرتے ہیں میں ریکٹیانگل لیتا ہوں چھوٹا سا یہ اتنا سا یہ ریکٹیانگل درہ کر لیتے ہیں اور اس کے اندر میں فیل جو ہے وہ بھی یہ دے دیتا ہوں ٹھیک ہے اب اس پکڑ کے سی سی ایکشن ٹول کی مدد سے تھوڑا سا یہ ہاں پہ میں روٹیٹ کر کے کچھ اس سائیڈ پہ رکھنا چاہتا ہوں یہ پہ ریکٹ کی مدد سے بیگ پہ سینڈ کر دیتے کچھ اس طرح سے اب پھر بھی بیٹر لگے گا تو یہ کون سا رکھیں اگر تو چلیں یہ ہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ زیادہ بڑی ہے اسے تھوڑا سا چاہیں تو آپ کچھ اس طرح چھوٹا بھی کر سکتے ہو اگر یہ ہاں پہ رکھنا چاہیں تو یہ ہاں پہ بھی رکھ سکتے اگر آپ نے اپل کے اندر موڈیفکیشن کرنی ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں اپنے مرزی سے کچھ ایسے اینڈر سے مزیادہ کچھ اس طرح سے کر رہا اب میرے خیال سے کچھ پیٹر لگ رہا ٹھیک ہے اب کیا کریں گے جی یہ جو ایک لیو ہے اس کی ہم یہ ہاں سے ڈپلیکیٹ لے لیتے ہیں یہ بھی ساتھ رکھ دیتے تھوڑا سا سائز اس کا چھوٹا کر لیتے ہیں اس سے ٹوپ پہ لے آتے ہیں چاہیں تو بیک پہ بھی رکھ سکتے ہو آپ کی مرضی ہے اس سارے کو بھی سلیٹ کیا اینڈ اس کو کہاں پہ رکھیں جی اس سے ہم یہاں پہ ٹاپ پہ کر دیتے ہیں اس کو بھی پکڑ کے کچھ میرے خیال سے اس سے بھی یہاں سے موو کر کے یہ جو بنانے ہے اس ساتھ کرتے ہیں پہ کچھ بھی بنانا سیکھیں گے وہ کیا سیکھیں گے جی دیکھ لیتے ہیں اب کیا بناتے ہیں اب میں تھوڑا سا آپ کو اڈوانس بتاتا ہوں اب ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں جی ایک ریکٹینگل لے لیتے ہیں میرے خیال سے یہ سپیس ہے تھوڑی سی ہم اس کو یہاں سے پکڑ کے اس سائٹ پہ لے ہیں تاکہ یہاں پہ سپیس ہے وہ مجھے کام کرنے کی زیادہ مل سکتے چاہیں تو آپ آٹ بورڈ کے بڑا کر سکتے سیمپلی آپ یہاں پہ کلک کریں یہاں پہ یہ دیکھے تو آپ کا آٹ بورڈ ہے یہ سیلیکٹڈ ہو چکے یہاں سے پکڑ کے بڑا بھی کر سکتے ہو یہ ضروری نہیں ہے کہ جس آپ نے جو سٹارٹ پہ آٹ بورڈ دی ہے اس پہ ہوا آپ اپنے کام کے لحاظ سے جس وقت چاہو اس تو ری سائز بھی کر سکتے ہو تو یہاں پہ میں سب سے پہلے ریکٹینگل کر دیتا ہوں کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے اور یہاں سے درگ سیلیکشن ٹول کو لے کے یہاں پہ اس کو بھی سیلیٹ کر کے پوائنٹ کو میں کچھ اس طرح کر دیتا ہوں یہاں سے چاہیں تو اس بڑا بھی کر سکتے ایک اور ریکٹینگل کر لیتے کپی نہیں لیتے اس کو بھی یہاں پہ کرتے ہیں درگ سیلیکشن ٹول کی مطد سے چاہیں تو آپ پہ کوپی بھی لے سکتے ہو لیکن میں یہاں پہ کوپی نہیں لے رہا تا کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آسکے اس کو پکڑ کے میں یہاں پہ رکھ رہا ہوں تھوڑا سا یہاں سے بڑا کر اس کے بعد یہاں پہ ہم کیا کریں گے مزید ایک یہ ریکٹینگل ٹائپ ٹرہ کریں گے انڈر اس ہی کی میں کیا کروں گا ایک کوپی لے لیتا ہوں اس طرح سے شفٹ کے ساتھ رکھ لیتے تا کہ سٹریٹ پہ ان دونوں کو یہاں سے پکڑ کے ان کو میرا کھراؤن یہاں پہ اس جگہ پہ ٹھیک ہے ایک اور ریکٹینگل نہیں لیتے اب جنہیں ریکٹینگل ہی لیتے ہیں ایک اور ریکٹینگل لیا یہاں سے مجھے کیا کر نیک پوائنٹ آئیڈ کرنا آئیڈ کرنے کے بعد اس کو میں یہاں سے کچھ اس طرح سے کر کے اس میں کر دینا چاہتا ہوں کچھ یہ اس طرح سے ٹھیک ہے اس پکڑ کے ہم تھوڑا سا چھوٹا کر لیتے ہیں اچھا یہاں پہ آپ کو ایک بات بتانی ہے کنٹول z کر تو چھوٹا کیا تو ہماری کر گئے وہ خراب ہو گئی ہے یہ آپ یہاں پہ دیکھ ہے اب میں کیا کر رہا ہوں یہاں دیکھیں اگر شفٹ پکڑ کے پھر اسے کر رہا ہوں تو پھر دیکھیں وہ ہماری شیپ ہے وہ بھی ایک تو ویسے ہی رہ 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 ہے دوسرا یہ ہے اس کے یہاں سے چھوٹا بھی کر رہ ہوں تو یہ اوپر کر ہو ہم نے start میں create گیا تھا اس کی شیپ ہے وہ دیکھیں تو سیم ویسی ہی رہ رہی ہے ٹھیک ہے جی آپ نے کوشش کر نیا کہ اگر آپ نے کسی بھی شیپ کو ایسے چھوٹا کرنا ہے اس طرح کریں گے تو پھر کی ہوگا آپ یہ ہی ہی نیچے والا یہ مائنس ہوگا اوپر کی جو آپ کی شیپ ہے وہ ویسی کی ویسی رہی گی جیسی کہ آپ نے سٹارٹنگ میں ڈرا کی تھی ٹھیک ہے ای تھنک آپ کو اس چیز کی سمجھ لگ دی ہوگی تو میں اس یہ یہاں تک رکھتا ہوں اور اس سے بھی تھوڑا سا کیا کرتے ہیں چھوٹا کر کے اس جگہ پہ رکھنا چاہتا ہوں اس کی اندر مزید چینجنگ کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں لیکن جس میں یہاں پہ ایک دروازے کی شیپ جو ہے یہ بن تو سمجھیں کہ اس کے وہ سات لگ تھی تو اتنا کوئی مزا نہیں ہا رہا اور یہاں پہ اگر میں یہ ریکٹینگل لیتا ہوں اور چھوٹی سی یہاں پہ ریکٹینگل در کر دیتا ہوں تو میرے خیال سے مزید اچھا لگے گا کنٹرول شیفٹ اور بریکر سے اس بیک پہ بیج دیتے ہیں تو اس طرح یہ دیکھیں تو جو بیک پہ بیجی زیادہ بیک چلی گئی ہے اسے یہاں سے رینج پہ آکے سینڈ بیک وڈ کر دیتے ہیں ایک دفعہ پھر سینڈ بیک وڈ کریں گے تو یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو اس طرح بس میں اگر کلر بھی آپ نے فیل کرنے تو کر سکتے ہو بٹ اگر ایسے ہی رہنے دے تو میرے خیال سے ایسے بھی ٹھیک ہے لیکن تھوڑی بہت کلر کر دیتے ہیں کنو آپ ٹرائی کی جائے گا کہ سٹارٹن پہ جو ہے یہ کلر وغیرہ کے چکر میں بھی نہ پڑے کیونکہ اس سے آپ کو تھوڑی سی پریشانی بھی آسکتی آنے والی کلاسز کے اندر ہم کلر کے بارے میں بھی دیکھ جائیں گے یہ کلر بھائی اچھا لگے گا اس کے اندر بھی یہ لے لیتے ہیں اند یہ پار جو ہے اس سے بلیک کر دیتے ہیں کچھ اس طرح سے اند جو باہر والا اس سے یہ کرنا چاہو تو یہ بھی کر سکتے اس کو میں یہاں سے گلو نہیں بلیک سری لگے گا یہاں پھر ییلو کر لیں تاکہ کلر نظر آتا رہے تو اس طرح یہ دیکھیں مختلف قسم کے ہم نے شیپ جو ہیں اس کلاس کے اندر برا کی ہیں ابھی تو میرا ارادت اور بھی تھا لیکن یہ ہے کہ جو کلاس ہے یہ بہت ہی لنگ ہو جائے گی اور آپ لوگ بہت قیمتی ٹائم ہوتے آپ لوگوں کا تو اس لئے میں سٹارٹنگ پہ کوئی تو اس طرح آپ مختلف قسم کے یہ جو شیپ ایس طرح کی آپ نے شیپ ڈرا کرنے کی ٹرائے کرنی ہے تو اوکی ویورز یہ تو تھی ہماری آج کی کلاس جس کے اندر ہم نے دریکٹ سیلیکشن ٹول کے بارے میں سیکھا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کلاس اچھی لگی ہوگی کلاس اچھی لگی ہو تو ویڈیو کا لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور اگر سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈی سبسکرائب کریں اور اگر کہیں پہ کوئی آپ کو سمجھ نہیں لگی تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ